مبائل چارج کیا تھا سو جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے موبائل چارجنگ لیمٹ موبائل چارجنگ لیمٹ پر آپ نے بہت ہی عمل کرنا ہے موبائل کو ہمیشہ تب چارج پر لگائیں جب وہ پندرہ پرسنٹ یعنی کہ وہ بتا دے کہ بیٹری لو ہے تب چارج پر لگا دیں موبائل کو ڈیٹ بھی نہ ہونے دیں اور اوور چارج بھی نہ ہونے دیں اکثر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم سو جاتے ہیں موبائل کو چارج لگا کے اس طرح کیا ہوتا ہے کہ موبائل کی بیٹری ہوتی ہے اور چارج ہو جاتی ہے جس سے بہت شاری پرابلم یہ ہوتی ہیں کہ موبائل کے اندر جو کپیسٹی ہوتی ہے بیٹری کی اس سے ہم جب اور چارج کرتے ہیں تو اس کی لائف ٹائم جو ہو وہ کم ہوتی جاتی ہے دوسری جو بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اریجنل چارجرز کی بجائے ہم فاسٹ چارجرز کی طرف چاہتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس سمسنگ کا اریجنل چارجر ہو تو ہم ایک ایسا چارجر بائی کرتے ہیں جو کہ بیٹری کو فاسٹ چارج کر دیتا ہے لیکن وہ فاسٹ تو چارج کرتا ہے لیکن ہماری جو بیٹری کے لائف ٹائم پرفارمنس ہوتی ہے اس کو ڈگریز کر دیتا ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے کچھ دن بعد یا کچھ مہینوں بعد جو بیٹری ہوتی ہے وہ بہت جلدی لو ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ریجنل چارجز کا یوز کرنا ہے آپ نے فیک چارجر یعنی کہ جو چارجر فاسٹ کرنے کے لیے چارج یوز ہوتے ہیں وہ استعمال نہیں کرنے جو تھرڈ بڑی مسٹیک ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے ایرائگولر چارجنگ چارجنگ کے دوران جو موبائل کو یوز کرتے ہیں اپنے لائپ ٹاپ کو یوز کرتے ہیں یہ بیٹری کے لائف ٹائم جو ہوتی ہے اس کو ڈگریز کر دیتا ہے ایرائگولر چارجنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ چارج پر موبائل کو لگایا دو منٹ لگایا پانچ منٹ لگایا تیس سے پچاس تک جانے دیا اس کو اتار دیا اسی طرح ریپ ٹاپ پائے ایسے کرتے ہیں اور یہ ایک بڑی پرابل میں اس کے ساتھ یہ بھی کہ آپ چارجر پر لگا کے جب موبائل کو یوز کرتے ہیں تو اس کی جو بیٹری کے لائف ٹائم ہوتی ہے وہ بہت جلدی ڈگریز ہوتی جاتی ہے تو آپ نے اس سے بھی بچاؤ کرنا ہے اور آپ نے موبائل کو تب بھی یوز کرنا ہے جب وہ چارجنگ پر نہ لگا ہو موبائل کو ری سٹارٹ اور شٹ ڈاؤن کسی ریزن کے بغیر نہ کریں اگر آپ ری سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کبھی زیادہ ری سٹارٹ نہ کریں زیادہ شٹ ڈاؤن نہ موبائل کو کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے موبائل کی بیٹری ہوتی وہ زیادہ کنزوم ہوتی ہم سوچتے ہیں اگر ہم موبائل کو شٹ ڈاؤن کر دیں گے اس کے بعد دوبارہ سٹارٹ کریں گے تو ہماری جو بیٹری ہے وہ بچی رہے گی نہیں آپ ایسا نہ کریں آپ موبائل کو فلائٹ موڈ پر لگا دیں یا آپ اس کو پاور سیور پر لگا دیں کس طرح لگانا ہے میں نے سکرین پر یہ ویڈیو پلے کی ہوئی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم جو نیکس ٹاپ کی ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم موبائل کو جب ایک جگہ پر رکھ دیتے ہیں ہم نے کوئی بھی چیز یوز نہیں کرنی ہوتی تو موبائل کی بیٹری پڑی پڑی لو ہو جاتی اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان بیکگرانڈ اپلیکیشنز جو ہوتی ہیں ان کو کلوز نہیں کرتے ہیں آپ ورس ایپ یوز کر رہے تھے آپ فیس بک یوز کر رہے تھے آپ جو بھی یوز کر رہے تھے اس کے بعد آپ نے ان کو کلوز نہیں کیا آپ نے صرف سکرین سے ان کو سائٹ پہ کیا آپ نے بیکگرانڈ سے ان کو کلوز نہیں کیا تو کس طرح ان کو کلوز کرنا ہے آپ نے پاور سیور میں جا کے وہاں سے آپ ایزلی کلوز کر سکتے ہیں میں نے سکرین پر اس کی بھی ویڈیو پلے کی ہوئی ہے اب اس کو بھی دیکھ لیا اور اس کو بھی اپلائی کریں اس طرح آپ کی جو بیٹری ہوتی ہے وہ بہت کم یوز ہوتی ہے جب آپ نے موبائل رکھا ہوا ہے کنزیوم ہوتی ہی نہیں ہے تو ایک اور جو بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم وائی فائی اور جو موبائل ڈیٹا ہے ان میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے موبائل ڈیٹا جو ہوتا ہے یہ بیٹری بہت زیادہ کنزیوم کر جاتا ہے آپ کے موبائل کی جو برائیڈنس ہوتا ہے اس کو مینجز کر کے رکھنا ہے تاکہ آپ کے موبائل کی بیٹری زیادہ دیر تک چلتی رہے یہ ہی تھے ہمارے پاس پانچ ٹیپس جو میں نے آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے تھے اگر آپ کو پسند آئیں تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کر دیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کریں دوسرے طرح تاکہ یہ دوسرے لوگوں کو چیزوں کا پتہ چل سکے اللہ حافظ